السلام علیکم ورز میں ہوں حمزہ زیب اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان طریق انصاف کے چاہنے والوں کے لیے اچھے خبر سامنے آ چکی ہے آج جب سے علی امین گنڈاپور اڈیالا جیل میں عمران خان سے ملاقات کر کے آئے ہیں عمران خان نے بڑے فیصلے کر لی ہیں تمام لوگ تیاری پکڑ لیں کیونکہ اب خان آ رہا ہے لانگ مارچ بھی ہوگا ملک بر میں احتجاج کی کال بھی دے دی گئی ہے کیا تفصیلاتیں اس پر بات کریں گے دھڑلے سے بات کریں گے ڈیٹیل میں بات کریں گے عمران خان نے جو پیغام دیا ہے لانگ مارچ ہوگا پر امن احتجاج ہوگا کیونکہ اب خان خود باہر آ رہا ہے دوسری بڑی خبر سوشل میڈیا پر مریم نواز کی منجید ٹھکتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے کیونکہ مریم نواز کو بہت سے لوگ کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کی اپنی حرکتوں کی وعدہ سے اور مریم نواز کے خلاف ایک ٹرنڈ سوشل میڈیا پر وائرل ہے شرم کرو حیاء کرو ملک کو بخش دو مریم نواز یہ کے معاملہ ہے یہ ٹرنڈ چلتا ہوا دکھائی دی رہا ہے اور آج بلاخر الیکشن کمیشن نے ستائیس روز کے بعد فارم پنتالیس سوشل میڈیا پر جیسے اپلوڈ کیے جالی نتائیس کا اعلان کیا تب سے لوگ انہیں آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو اور جو فارمز میں رد و بدل کی گئی ہے اس کے مطابق یاسمین راشد جیتری تھی ہرا دیا گیا ہے لیکن اب جو فارم پنتالیس الیکشن کمیشن کی ویب سیٹ پر جاری ہوا ہے اس سے واضح طور پر نواز شریف صاحب ہار چکے ہیں بلکہ نا اہلی بھی ہوگی اور یاسمین راشد اسمبلی میں آئے گی اور پھر پاکستان طریقہ انصاف کو مقصود ستتر نشستیں بھی ملیں گی کیا تفصیلات ہیں آج ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں پھر اس کے بعد تفصیلات کی طرف چلیں گے الجزیرہ نے کیا ریپورٹ کی ہے اس نے کہا ہے کہ شباز شریف ایک ماہ کے بعد انہوں نے ہلف اٹھا لی ہے بطور وزیراعظم یہ کانٹروورشل الیکشن سے اس میں دھاندلی نہیں دھاندلا کیا گیا تھا اور یہ سیکنڈ انڈیپینڈنٹ جو ہیں یہ ایک اینڈیڈیٹ تھے اس پر کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ سے دس بستہ گزائش ہے لیکن دیکھیں خان آ رہا ہے خان نے جنگ لڑی عوام کے لیے جنگ لڑی خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دی ہے پر امن احتجاج کا اعلان کر دی ہے اتوار کے روز پہلا اعلان جنگ ہوگا احتجاج ہوگا پر امن احتجاج ہوگا لوگ بڑی طرحات میں باہر نکلیں گے خان نے ہر طرح کا ظلم آپ کے لیے سائے لیکن اب بھی اگر آپ خان کی آواز نہ بنے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی دیکھیں ایک طرف الیکٹرونک میڈیا دو ٹکے کا میڈیا بکاو میڈیا عمران خان کے خلاف پروپاگنڈا کر رہا ہے دوسری طرف ہماری آپ سے گزارش ہوئے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں نا کہ عمران خان کی طاقت بنا جائے خان باہر آئے تو مزید طاقت پر ہو کر باہر نکلے تو اس چینل کو سبسکرائب کرلیں گھنڈی کے بٹن کو آن کرلیں کمنٹ میں بتائیں کیا آپ عمران خان کے ساتھ ہیں کیا لانگ مارچ میں اور پورا من احتجاج جو اتوار کو ہوگا اس میں آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے کیونکہ اب خان باہر آ رہا ہے کیا تفصیلات ہیں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے الجزیرہ نے آج شہباز شریف کی جو منجید ٹھوک دی ہے شہباز شریف صاحب ویسے تو بہت خوش تھے کہ مودی نے ان کو مبارک بات دی ہے پھر اس در سے چین نے ان کو مبارک بات دی ہے لیکن الجزیرہ کی یہ جو ریپورٹ ہے اس نے مسلمی قنون کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے جی ہاں الجزیرہ نے کیا لکھا ہے اس وقت سکرین پر آپ ریپورٹ دیکھ رہے ہوں گے الجزیرہ لکھتا ہے جی کہ شہباز شریف has been sworn in Pakistan پی ایم almost one month after coming second to independent candidate in controversial election الجزیرہ دھبنگ بیان دے رہا ہے دھوا کا کر دیا ہے شہباز شریف کے اوپر وہ کہہ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ ایک مہینے بعد جا کر ہلف اٹھا رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ پہلے نہیں second independent candidate تھے یعنی کہ جو پہلے candidate ہیں وہ جو lead سے جیتے عوام نے جن کو mandate دیا عوام جن کو اقترار میں لانا چاہتی تھی عوام جنہیں ایوان میں بیٹھا دیکھنا چاہتی تھی انہیں تو جیل میں ڈال دیا گیا وہ کہہ رہے کہ عمران خان بھری اکثریت سے اقترار میں آنا چاہتا تھا لیکن مسلمی قنون نے دھاندلی نہیں دھاندلا کیا اور پھر شہباز شریف آگر براج مان ہو گئے پھر جو آپ کے election ہے international media الجزیرہ جیسا میڈیا کہہ رہا ہے کہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہوئے اور یہ controversial متنازے election تھے متنازے ترین election تھے پھر آج مریم بی بی کی بات کر لیتے ہیں پھر علی امین گھنڈاپور کی میں وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا جس میں وہ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کیا کیا پیغام دی ہے انہوں نے پیغام بتایا اور اتبار کو کال ہوگی احتجاج کی ملک بھر میں احتجاج ہوگا لانگ مارچ بھی ہوں گے کیونکہ اب خان خود باہر آ رہا ہے اور اب ڈیالا جیل سے ادھر تک زبان پاک تک ڈیالا سے بنی گالہ تک پھولوں کی پتیاں ہوگی عمران خان کے اوپر پتیاں نچھاور کی جائیں گی میں سب سے پہلے مریم بی بی کا آپ کو بتا دیتا ہوں مریم نواز نے کچھ پچھلے دنوں سے اوچھے ہٹکنڈے اپنا لی ہیں سوشل میڈیا پر ایکٹیو نظر آ رہی ہیں وہ انہیں پتہ نہیں کون کہہ رہا ہے کہ یوت کو اپنے ساتھ کریں یوت کو اپنے ساتھ کریں لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ یوت کو آپ جب جب اٹریکٹ کریں گی جب جب اس طرح کے بھونڈے اقدام دکھائیں گی لوگ آپ کو مزید کڑی تنقید کا نشانہ بنائیں گے کبھی مریم بی بی کسی سرکاری سکول میں چلے جاتی ہیں بچوں سے پوچھ رہی ہیں آپ کیا پڑے ہیں بچے کہہ رہے ہیں ہم یہ پڑے ہیں آپ کہتے ہیں اچھا اچھا بائیولوجی پڑے ہیں مطلب انہیں خود سمجھ نہیں ہے سنس نہیں کسی چیز کے پھر آج ایک اور ویڈیو مریم نواز کی منظریں ہام پر آئی کہ وہ گھر میں بیٹھی ہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر سوفیر پہ بھرازمان ہے اور ایک ان کے ٹیم میمبر انہیں فون دیتے ہیں کہ میڈم یہ ایک مزور شخص ہے جو آپ سے بات کرنا چاہتا تھا مریم بی بی اس طرح کلک کرتی ہیں اور ویڈیو کال پہ کہتی ہیں جی آپ کیسے ہیں مطلب سی ایم کا کیا یہ کام ہے وہ شخص جسے دو وقت کی روٹی مہی اثر نہیں ہے وہ لوگ جنہیں نوکری مہی اثر نہیں ہے وہ لوگ جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں آگے رمضان آ رہا ہے لوگ سسکیوں کی زندگیاں گزارے ہیں آنسوں کی زندگیاں گزارے ہیں اور یہ مریم بی بی پاپا کی جو پری ہیں کبھی ویڈیو کال کر رہی ہیں ان کی بوتل لینے کو ترس رہے ہیں جہاں پر مریض زیادہ ہیں لوگ فرش پر لیٹے ہوئے ہیں تو معاملہ تو اس طرف چلیں گے اب بلاخر میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا کالی گاڑیوں کی علی امین گھنڈاپور نے کیا بیان دیا ہے کون کون سے لوگ اس میں شامل ہوں گے خان نے خود کیا کہے لیکن کچھ فارمز اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جناب ستائیس دنوں کے بعد جاری کیے گئے ہیں جس میں دھاندلی نہیں دھاندلا ایکسپوز ہو چکا ہے کیونکہ بطور جو اگر این نے ایک سو تیس کی بات کی جائے جہاں سے نواز شریف اور یاسمین راشوید ایک دوسرے کے ساتھ مدد مقابل تھے یاسمین راشوید بڑی لیٹ سے جیت رہی تھی لیکن فارم بن دالیس کے مطابق تو یاسمین راشوید جیت گئی لیکن جب الیکشن کمیشن نے نتائج اپلوڈ کیے تو دھاندلی نہیں دھاندلا کیا گیا ہے وائٹ فلیوٹ پھیر دیا گیا ہے جو نشان کو مٹانے کے لئے استعمال ہوتا ہے پھر اس کے بعد جناب تین سو تیرہ کو کل ووٹ پڑے نواز شریف صاحب کو انہوں نے تیرہ سو تیرہ کر دی ہیں پھر کل ووٹرز کی جو تعداد تھی وہ زیادہ تھی کم بتا دی گئی پھر کم تھی تو زیادہ بتا دی گئی ورہ لگ اس طرح کی دھاندلی ایکسپوز ہوتی رہ گیا آپ فارمز بھی اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے پھر اس کے علاوہ علی امین گھنڈاپور نے آج کیا دبنگ بیان دے گیا انہوں نے کہا کہ خان نے کہا کہ میں باہر آ رہا ہوں وام کو میں کہوں گا کہ تیاری پکڑ لیں پھر علی امین گھنڈاپور نے ایک اور بڑا بیان دیا انہوں نے کہا اب لونگ مارچ بھی ہوں گے اب پر امن احتجاج بھی ہوگا کیونکہ اب خان باہر آ رہا ہے پھر اس کے بعد ایک اور بڑا بیان سامنے آگیا انہوں نے کہا جی کہ آج منگل ہے بدھ جمعہ جمعہ ہفتہ اتوار اتوار کے روز پرے پاکستان میں پر امن احتجاج کیا جائے گا یہ کال خان کی طرف سے دی گئی ہے لونگ مارچ بھی ہوں گے مکمل طور پر عوام کو باہر نکلنا ہوگا عمران خان عوام کے لیے اگر اندر ہے تو عوام کو بھی پھر پاکستان بچانے کے لیے ملک کو ازاد کرنے کے لیے قوم کو گلامی سے ازاد کرنے کے لیے باہر نکلنا ہوگا پھر علی امین گنڈاپور نے ایک بڑا بیان یہ دے دیا عمران خان نے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ مل بیٹنے کے لیے تیار ہیں لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مظلوم اور بے گناہ پاکستان طریق انصاف کے سپورٹرز حامی خواتین جن کو نو مئی کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا جو قصور وار بھی نہیں ہیں ان کے اوپر ایک جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کی اعدائے اگر وہ قصور وار نہیں ہیں تو پھر ان کو رہا کی اعدائے عمران خان سے بھی کچھ معاملات سامنے آ رہے ہیں جسے واضح طور پر چیزیں بدلتی بھی دکھائی دے رہی ہیں علی من گنڈاپور نے کیا کہا ہے ویڈیو آپ دیکھ لیں ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے خان کی طاقت بنے چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنڈی کا ویڈن کو آن کر لیں اپنا بہت سارا خیال دیکھیں محیدہ اجازت اللہ نکے بار